پلسطینیوں کے راکٹ حملوں کو روکنے والا اسرائیلی آئرن ڈوم کیا ہے؟ آئرن ڈوم یا آنی گمبت اسرائیل کا وہ ڈیفنس سسٹم ہے جو شارٹ رینج، راکٹ، میزائل کو ٹارگٹ تک پہنچنے سے پہلے ہی فضاء میں تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے یہ آئرن ڈوم اس طرح بنایا گیا ہے کہ اسے ہر موسم میں استعمال کیا جا سکتا ہے یہ چار سے لے کر ستر کلومیٹر تک کی فاصلے سے فائر کیے گئے میزائلوں کو ہوا میں تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اہلا آئرن ڈوم ستائیس مارچ دوہزار گیارہ کو بیرشوہ شہر میں غزہ سے چالیس کلومیٹر کی دوری پر نسب کیا گیا دفاعی ماہرین کا کہنا ہے کہ پوری اسرائیل کی دفاع کیلئے تقریباً تیرہ آئرن ڈومز کافی ہیں یہ آئرن ڈومز یا دفاعی سسٹم ستر کلومیٹر کی اندر سے فائر کیے گئے راکٹس کی نشاندہی موبائل ٹریکنگ ریڈار سے کرتا ہے میزائل کے قسم کا پتہ لگا کر اس کے راستے کو منیٹر کیا جاتا ہے اور یہ معلومات ویپن منیجمنٹ یونٹ کو منتقل کی جاتی ہیں اور اس کے پوائنٹ آف امپیکٹ یا ممکنہ ٹریکٹ کا اندازہ لگاتے ہیں اگر میزائل آبادے والے یا نقصان دے جگہ پر گرنے والا ہو تو آئرن ڈوم کی میزائل لانچوز میں راکٹ فائر کر کے اسے ہوا میں ہی تباہ کیا جاتا ہے سسٹم کا نتیجہ ابھی تک سو فیصد نہیں رہا ہے اس کے سافت ویر پر مسلسل کام جاری ہے البتہ اس کے ہارڈ ویر میں اب تک کوئی تبدیلی نہیں آئی اسرائیلی دفاع حکام کے مطابق قزشتہ دنوں ہماس کی جانب فائر کیے گئے راکٹس کو روکنے میں یہ سسٹم نوے فیصد کامیاب رہا